تو آپ لوگ بھی اس ویڈیو پر اسی لیے آئے ہو کہ آپ کی گیم یا تو سٹرٹر ہوتی ہے یا پھر فریز یا لیک جو پیسا فیل آتا ہے تو اس ویڈیو میں چھے میتھرز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ پرسنلی میں پریفر کرتا ہوں ہر ایک کو کرنے چاہیے چاہے وہ ہائی اینڈ پی سی والا ہے یا لو اینڈ پی سی والا ہے کیونکہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلے جو چیز آجاتی ہے وہ لو اینڈ پی سی والوں کے لیے آجاتی ہے وہ 8GB RAM اگر آپ بھی یوز کر رہے ہو تو دیفنیٹلی میری طرح آپ بھی پیس کر چکے ہوگے سٹرٹرنگ یا پھر آگے پیس کر رہے ہوگے کیونکہ آپ لوگ بھی اس ویڈیو پر تب ہی آئے ہو کہ سلویشن ڈھون رہے ہو اب سب سے پہلے یہاں پہ ہم لوگ ٹاسک منیجر اوپن کر لیتے ہیں ٹاسک منیجر وہ چیز ہے جہاں پہ آپ ہر چیز اپنی پی سی کی منیٹر کر سکتے ہو چاہی سی پی یو ہے ریم ہے ہارڈ ویر میں کچھ بھی ہے وہ آپ منیٹر کر سکتے ہو یہاں پہ ہم لوگ اوپن ریسورس منیٹرنگ پہ جائیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ریم آ جائے گی اب میں نے ابھی پی سی آن کیا تو دیکھ لو میری RAM یوز ہو رہی ہے اور باقی کی سٹینڈ موڈ سو سٹینڈ موڈ بھی ایک طرح کا یوز ہی ہوتا ہے اس میں کیچے آپ کا سٹور ہوتا ہے کچھ ایکٹیو ہوتا ہے اور کچھ کلوز ہوتا ہے ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ ورک سٹل کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہیں اینیویز اب ہمیں سب سے پہلے یہ RAM کو کلین اپ کرنے بیفور پلینگ دی گیم سو یہ بہت بڑا میجر ایشو ہے اس کو کلین کرنے کے لیے آپ کو ایک دور چاہیے RAM map جو کہ link description میں ہوگا وہاں سے بھی download کر سکتے ہو اور recently میں نے اس پہ کافی detailed videos بنائی ہیں وہ بھی link description میں آپ کو مل جائے گا وہ بھی آپ لوگ چیک کر لینا اب RAM map میں نے already download کر رکھا ہے کیونکہ کچھ ہی MB کی فائل ہے آپ کا space اتنا نہیں ویسٹ ہوتا تو اس کو آپ لوگ download کر کے رکھ لو اس کو open کرو گے جیسے ہی first time install ہوتا ہے but simple set just accept کرنا ہوتا ہے and that's it اب یہاں پہ اس کے empty sets بنے ہوئے ہیں تو یہ چار پانچ چھے I guess 6 ہے تو ان سب کو آپ نے one by one click کر دینا empty کر دینا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی RAM کو clean کر دیں گے اب یہاں پہ آپ کو آپ کی جو monitoring ہے یہ still stuck ہوتی ہے آپ کو refresh کرنا پڑتا ہے but اگر آپ end task کو دوبارہ سے open کر کے دیکھنا چاہیں تو آپ لوگ دیکھ سکو گے آپ کی RAM اچھی خاصی clean up ہو چکی ہے again the performance and open resource monitor and here is your RAM what the fuck okay okay anyways اب آپ کی RAM ہوگی ہے ساری کی ساری clean اب ہمیں جو next step یہاں پہ perform کرنا ہے اس پہ ہم لوگ move کرتے ہیں so gaming field میں جو second بہت زیادہ important step ہے وہ optimization آجاتا ہے window کے ساتھ window کی جتنی بھی performance آپ کی game کو ملنی چاہیے یہ تو اس کے لیے آپ لوگ سیمپل سے سیمپل اپنی گرافک سیٹنگز میں اپنی game کو ایڈ کر لو and that's it that's work perfect for you یہاں پہ آپ کو options بھی مل جائیں گے یہاں پہ آپ لوگوں نے settings پہ آنا ہے اور یہاں پہ graphic settings کو سرچ کر لینا ہے graphic settings میں میں نے RAD اپنی games اور software تو ڈال رکھے ہیں پہ آپ کو اگر نہیں پتا تو browse پہ کلک کروگے یہاں پہ سی رائے میں ویلورینٹ پہ جہاں پہ آپ کی ریورٹ games install ہیں وہاں پہ جاؤ گے then open ڈی ویلورینٹ live ویلورینٹ and just click on add اسی کی ساتھ بینری میں اگر آپ لوگ جاؤ گے تو یہاں پہ بھی آپ کو ایک چیز میرے گی ویلورینٹ 64 bit شیپنگ تو یہ دونوں آپ نے ایڈ کرنی ہے option پہ کلک کرنے ہے high performance پہ کر کے save کر دینا ہے that's it اتنی سی بات تھی بہت سارے لوگ ویلو کا فولڈر صرف وہ launcher ڈال رہتے ہیں and that's it but that's not work actually اب جو next step ہے وہ بھی بہت زیادہ important ہے یہاں پہ ہم لوگ ویلو کے فولڈر میں آگے ہیں properties میں جائیں گے capability mode میں جائیں گے یہاں پہ disable full screen optimization کو آپ لوگوں نے check کر دینا ہے تاہاں کہ آپ کے gpu کا source زیادہ نہ لگے آپ کا gpu اگر low end ہے یہ proper optimize نہیں اور آپ کی game کے ساتھ تو اس میں بھی آپ کو benefit مل سکتا ہے اب یہاں پہ بعض لوگوں کا یہ option disable ہوتا ہے تو اس کی کوئی بات نہیں نیچے والے options پہ جاؤ گے and then apply this option override the dpi and application پہ کر کے اس کو okay کر دینا ہے apply اور okay that's it اب صرف یہی نہیں shooter games میں جانا ہے اور binary میں جا کے win64 میں جانا ہے یہاں پہ valorant win64 shipping کا بھی ہے یہاں پہ بھی capability mode میں آپ لوگوں کو جانا ہے and یہاں پہ بھی disable full screen optimization کو off کرنا ہے کیونکہ disable full screen optimization basically آپ کی stuttering کا reason بنتی ہے and اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کے graphic یا تو drivers proper support نہیں کر رہے یا پھر آپ لوگوں نے update نہیں کی ہوئے تو اس کا solution اس step میں بتاتا ہوں اب آپ نے simple کیا کرنا ہے اپنے computer پہ right click کرنا ہے اور properties میں جانے یا پھر آپ لوگوں کے پاس اگر انویڈیا کے ہے تو آپ لوگ جی فورس میں بھی جا سکتے ہو وہاں سے بھی update کر سکتے ہو جو کہ بہت بھی best ہے recently میرے دوست نے نیا جی پی او نیا پی سی بیلڈ کروایا تو شاپ والے نے اسے older graphic drivers install کر دیے تو definitely older میں نئی requirement تو نہیں آسکتی so in that case آپ لوگوں کو جی فورس میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو چیک کر لینا ہے کہ آپ کے game ready drivers available ہیں کہ نہیں اب game ready کا بہت سے لوگ confuse ہو جائیں گے but don't worry یہاں کے دو قسم کے drivers ہوتا ہے ایک game ready drivers ہوتا ہے جو کہ آپ کی gaming کے لیے use ہوتا ہے and the other one is of course studio driver جو کہ آپ کی rendering اور editing کے کام کے لیے use ہوتا ہے تو یہاں سے آپ لوگ switch کر سکتے ہو but for now we need game ready drivers and already up to date ہے تو کوئی بات نہیں ہے اس کو close کر دیتے اب اور چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اب نیکس ٹیپ میں آپ لوگ کیا کر سکتے ہو جو possible solution ہے وہ بتاتا ہوں might be وہ بھی آپ کے لیے کام کر جائے simple آپ نے my computer پہ right click کرنا ہے properties میں جانا ہے اور یہاں پہ device manager میں چلے جانا ہے device manager میں آنے کے بعد display adopters اور یہاں پہ آپ کے جو build-in drivers ہیں کیمیم پرو میں نے ریسنٹی ڈاؤن لوڈ کیا تھا تو اس میں بھی ڈیٹیکٹ ڈی گرافک 4600 ہی ہو رہا تھا جبکہ میں 1060 ڈیوز کرتا ہوں تو یہ ڈیٹیکٹ ہونا چاہیے تھا بٹ ہوتا نہیں ہے آئی ڈانٹ نو کیوں بٹ آپ لوگ ڈیپالٹ والے جو ڈرائیورز ہیں ان کو انسٹال کر دو اور اس کے بعد انویڈیا 1060 آپ کا پروپر طریقے سے کام کرے گا آپ کے پی سی کے ساتھ دی سیکنڈ آپشن آپ انویڈیا کے کنٹرول پینل سے جا کے سلیکٹ بھی کر سکتے اور ڈیفالٹ کر سکتے آپ نے گرافک کارڈ کو گرافک کارڈ آپ کا سورس یوز کرے گا انسٹنٹ آف دی آدھر جی پیو ٹائیورز سو یہ ریزن بھی ہو سکتے اس کو بھی آپ لوگ کر لو اگر آپ ایم ڈی کا کر رہے تھے گرافک کار یا کچھ ایسا تو آپ لوگوں کو پرفارم کلین اسٹولیشن کرنا چاہیے اب لاسٹ ٹیپ میں یار ایک اور میتھڈ ہے یہاں پہ ڈیوائیس منیجر میں جان نہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو جان ہے ایڈبانس سیسٹم سیٹنگز میں کیونکہ اب ہم لوگ آم فائنلی کمپرومائز کر سکتے ہیں ورچولیزیشن میموری کو انکریز کر کے تو اس کیلئے ہم لوگوں کو جان ہے ایڈبانس سیسٹم سیٹنگز میں اور یہاں پہ ہم لوگوں کو آنے سیٹنگز این یہاں پہ ایڈبانس اب یہاں پہ آپ لوگ یہ اگر آپ آپ کرتے ہو تو یہ آپ کی سیر سیٹنگز سیٹنگز کر رہے تو وہ پیکراؤنٹ کلاتا ہے ایڈیویز اب یہاں پہ ہم لوگ جائیں گے چینج پہ کلک کر کے کیونکہ ہمیں ورچول میموری انگریز کرنی ہے تو یہاں پہ آٹومیٹک لی منیج پیگنگ پائل سائز کو انچیک کریں گے کیونکہ بائی ڈیفال پیسٹ کر دینی ہے اس کو چیک لگانے کسٹم کو ایند جو آپ کے پاس 8 جی پی ریم لگی ہے یا فور جی پی لگی ہے تو آپ اس کو ملٹی پلائے کریں گے 1.5 کے ساتھ تو آپ کے پاس جو ویلیو آئے گی آپ پوٹ کر سکتے ہو میکسیمم میموری میں کرنے کے بعد آپ نے 1 جی پی سائز پہ لگنا ہے 1 0 2 4 then multiply with 8 then اسے again آپ ملٹی پلائے کرنا 1.5 کے ساتھ اس لئے ہم لوگ جتنے بھی یوٹیوبر ہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایوریج ہے اور ایوریج میں آپ کو زیادہ سپیس ہارٹکس کا ویسٹ ہوتا ہے نہ کوئی سٹرٹرنگ ہوتی ہے زیادہ اس میں نہ کچھ ایسا ویسا سین ہوتا ہے اگر آپ زیادہ یہاں پہ سپیس ہوگے تو آپ کی وینڈو بھی شاید اپن نہ ہو ایم رائیٹ اگر ٹرائے کیا تو پتا ہوگا اینیویز جس سیو ہیٹ اپلائے اگر آپ کی سٹرٹرنگ پھر بھی ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ لوگ اپنا ٹکٹ بنا اور ان سے بات کرو تو وہ آپ کو اپ ٹیٹ پروائیٹ کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا با با